السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلی وصحبی ومن تبعہم بإحسان الیلائی عم الدین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کوئی پیسہ لگانے کو تیار ہے نہ وقت نہ کوئی اپنا اتنا دماغ لگانے کو تیار ہے فوراں جھٹ سے بول دیتے ہم کیا کروں میرا تو دماغ ہی نہیں چلتا میری تو میموری نہیں ہے آپ نے کھانا پکانے کی کلاسز لیتے ہوئے تو نہیں کہا یہ میری تو میموری نہیں ہے وہ تو شوق سے لی وہ تو پروگرام بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی ڈش پکائی جائے اس کا علم لینے کے لئے کلاسز بھی لے لیتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں ریسپیز حالانکہ یہ ایک دنیا کی ظاہری ایک اس زندگی کا ظاہری پہل ہوئے صرف یہ ایک معمولی چیزیں کانا کھایا ختم ہو گیا اس کو تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جیسا تیسا بھی کھالیں گے کوئی ضروری ہے کہ ایسا مزیدار ہی ہو نہیں اس کو تو مزیدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اور ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں یہ اور خوبصورت لگے ہیں تھوڑی دیر میں ہی وہ ختم بھی ہو جاتا ہے کہاں گیا ختم ہو گیا اڑ گیا یعنی آخرت کی تو ہر چیز باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر وحابقہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے یعنی اس کی پرواہ ہی نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں توجہ کریں کیوں جب اظاہر اظروری نہیں سمجھتے تو کیوں توجہ کریں اور کہنے کو ہم یہ ہیں کہ ہمارا ایمان آخرت بھی ہے ہاں بھئی آخرت ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت آخرت کے علم سے غافل ہے مسلمانوں کی اکثریت آخرت کے لئے کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے مسلمانوں کی اکثریت سے پوچھ لیں آخرت کے علم کے بارے میں کہیں گے پتہ نہیں جنہوں نے پی ایج ڈیز کی دگرییاں لی ہوں گی آخرت کے علم پوچھ لیں کو رہے کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں تھی جو سامنے سامنے نظر آ رہا ہے نا سامنے کیا نظر آتا ہے سامنے نظر آتا ہے کہ پیسہ ہو تو بڑا آلی شان کھار ہوگا گاڑی ہوگی یہ ہوگا مزے کی زندگی ہوگی لکشریز ہوگی اور کھانا پینا ہوگا سہر و تفری ہوگی تو یہ نظر آتا ہے نا یہ ظاہر ہے اس کے پر بڑی توجہ ہے ان ساری چیزوں پر بڑی توجہ ہے آپ مردوں کی مجلس دیکھیں اس میں انویسٹمنٹس کی کتنی بات ہوتی وہاں جی انویسٹ کر دیا میں نے یہ بنا لیا میں نے وہ کر لیا گاڑیوں کی باتیں ایکانومی کی باتیں وہ سب پتا ہوگا کبھی آپ وہاں پہ سورہ فاتحہ کا ہی ترجمہ پوچھ لیں تو شاید ہی کسی کو آتا ہو کبھی آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حقامات کے بارے میں پوچھ لیں قرآن میں کیا ہے یہ پوچھ لیں نہیں پتا کسی نے ایک دفعہ بھی قرآن پاک پڑھ کے دیکھا ہے ترجمہ سے نہیں پتا ہم کس طرف لگے ہیں ہماری دوڑیں کدھر کی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اکبر ہمینا ہم ابلغہ علمینا اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا اور میرے علم کی انتہا نہ بنا دینا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اس چیز کا بتا دیا کہ یہ لوگ تو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں ان چیزوں کے کہتے ہیں کل کل کا کل ہی دیکھی جائے گی کل کے کل دیکھیں گے دیکھا جائے گا ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم کیسے وقت نکال سکتے ہیں ہم تو بیزی بہت ہیں وہ بیزی جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھنا ذرا کہ کس میں بیزی ہوتے ہیں جوب ہے بیزی ہیں یہ کیا کروں میرا گھار ہے بیزی ہیں میرے تو کام بہت زیادہ ہے میں بیزی ہوں یہ سب یہاں کی ظاہر کی یہ چیزیں ہیں نا اور اگر کبھی فرصت ملی گئی تو پھر دیکھی جائے گی اب ہم نے انٹرٹینمنٹ اور ریسٹ کرنا ہے ریلیکس کرنا ہے کہ اب ہم آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو وہاں کے لیے اتنا ریلیکس رویہ اور یہاں کے لیے ہر چیز ضروری ہے پڑھنا بھی ضروری ہے جوب بھی ضروری ہے گھر بھی ضروری ہیں کیا سب سے غیر ضروری آخرت ہی ہے آپ کے لیے کہ اس کے علم کی طرف کوئی توجہ نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ذرا دیکھ دو اگر تم غور کرو نا اس کے اندر ہی تو تمہیں بہت ساری حقیقتیں پتا چل جائیں گی یعنی کس طرح سے اب آخرت کے علم سے تو غافل ہے نا تو ذرا یہاں پہ ہی ذرا غور کر لو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے یہ اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے اپنے وجود میں بھی نہیں غور کرتے اپنے وجود کے اندر ہی غور کر دو اپنے جسم میں ہی غور کر لو ہم غور پتا ہے کتب کرتے ہیں جب اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کوئی بیماری لگ جاتی ہے کتاب ہمیں غور آتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہمارے جسم میں کوئی نظام چل رہا تھا اسے پہلے تو کبھی جسم پہ بھی غور نہیں کیا تھا ہاں فیس پہ بہت غور کرتے ہیں کیونکہ اس کو سنجانا سمارنا یہ بھی ظاہر ہی ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے اپنے وجود کے اندر کہ میرے وجود میں بھی ایک پوری دنیا ہے جو چل رہی ہے میرا وجود بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہیں اس کے ایک ایک اورگن ایک نشانی ایک ایک سسٹم ایک نشانی کیسی پلیننگ ہے اس کے پیچھے کس کا ارادہ ہے اس کے پیچھے یہ دل کے دھڑکنے کو یہ آپ لے لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے ماں کے پیڑ سے جب بچہ بننے لگتا ہے سب سے پہلے یہ دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہارٹ بیٹ آتی ہے سب سے پہلے اس وقت سے دھڑکنا شروع کیا کون اس کو دھڑکا رہا ہے مرتے وقت تک یہ دھڑکتا جا رہا ہے کبھی نہیں رکھتا چاہے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں آپ خوشی میں ہیں غم میں ہیں ویکیشن پہ ہیں یا گھر پہ بیٹے ہوئے ہیں سفر کر رہے ہیں یا گھر میں ہیں ہر وقت چل رہا ہے جہازوں میں ہیں آسمانوں پہ ہیں یا پھر سمندروں میں ہیں کسی شپ میں بیٹھے ہیں دل مسلسل دھڑک رہا ہے تم گوھر و فکر نہیں کرتے کون ذات ہے اس کے پیچھے کس آرگن کا کیا فنکشن ہے کیسے وہ اپنا فنکشن پورا کرتا ہے کس علیم ذات نے اتنا زبرتہ سسٹم بنایا ہے میرے اندر ایسا سسٹم مجھے تو خود بھی اپنے سسٹمز کا نہیں پتا کیسے کام کرتے ہیں یہ دماغ ہے کیا چیز ہے یہ آنکھیں یہ کیا چیز ہیں یہ زبان ہے یہ کیا چیز ہے کیسے سے بول نکلتے ہیں یہ کیسے دیکھتے ہیں یہ سننا کیسا ہے یہ دماغ کا کام کرنا کتنی بڑی چیز ہے یہ پاور ہاؤس ہے کس طرح سے یہ سارے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے کیسے اس سے سکنٹس جا رہے ہیں یعنی آپ اس کیوں ہی اگر سمجھنے میں لگ جائے نا آپ اس پہ اگر غور و فکر کر لیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے یہ صورت ایسی ہے جس میں اتنی توحید کے ایسے دلائل ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اپنا ذہن کھول کے بلکل ہر طرح کے تاثبات ایک طرف رکھ کے اس صورت کو پڑھتا ہے تو وہ ایمان لے آئے گا ایسی ہے یہ صورت کہ تم غور و فکر نہیں کرتے اپنے نفسوں میں اب صرف اتنی بات کے اوپر اگر ہم عمل شروع کریں غور و فکر شروع کر دیں سٹڈی کریں کتنی آپ دیکھیں کتابیں اس چیز کے اوپر ہیں ہیومن باڈی کے اوپر کسی لائبریڈی میں چلے جائیں میڈیکل کی کتنی کتابیں ہیں آپ دماغ کھپ چاہے گا اور ابھی بھی یہ علم مکمل نہیں ہے ابھی بھی ناقص ہے ابھی بھی کمی ہے وہ جب ڈاکٹر سر پکڑ لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ علم ناقص ہے انسان کا علم مکمل نہیں تم جو اور نہیں کرتے اپنے نفسوں میں ایک دانت آپ کا اگر ڈاکٹر نکال دے تو اس نئے دانت کو لگانے میں جو پیسہ لگتا ہے پھر بھی وہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کا اوریجنل تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہیں پتا چلتا جس نے وہ دانت بنایا ایک نظام بھی ہے کسی کے کڈنی اس اللہ رحم کرے فیل ہو جائے تو اس کے لیے جو ڈائلسس کا نظام چلائے جاتا ہے وہ بھی کوئی لانگ ترم نہیں ہوتا اس کے کتنے بھی نقصان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کڈنی بنایا کس نے بنایا تھا کس نے اس کو کام کرنا سکھایا کس نے اس کو چلایا آج تک سوچتے نہیں ہو یہ جو خون کا نظام جا رہی ہے جسم کے اندر کیسے خون بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے ہر جگہ پہنچ رہا ہے آکسیجن کیسے ایک ایک سیل تک جا رہی ہے ہم نے سانس لینا تھا ہمیں کسی نے سکھایا نہیں کوئی تو ہستی ہے جس نے یہ باڈی کو یہ نظام بنا دیا ایک بندہ بے ہوش پڑھا گا وہ بھی سانس لیتا جا رہا ہے تو کس نے کیا یہ یہ اتنا پرفیک نظام کس نے بنا دیا یہ باڈی کیسے چلتی ہے اٹھتی ہے بیٹھتی ہے دیکھتی ہے سنتی ہے سوچتی ہے غور و فکر نہیں کرتے تم اپنی جانوں میں اپنے نفسوں میں غور تو کر کے دیکھو تم اللہ تعالیٰ کو پہچان لوگے اور دیکھیں انسان جتنا جتنا غور کرتا جاتا ہے پھر واقعی وہ اس چیز کو مان جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے یہ دیکھیں اب میدے کا نظام یہ دائجیشن کا یہ کیسا زبردست نظام ہے اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فیلا فاقی و فی انفسیم ہم ضرور ان قریب ان کو دکھائیں گے نشانیاں کائنات میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی حتی یہ تبیان لہم انہو الحق حتی کہ ان کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے یہ برحق ہے انسان کیا اٹھے گا آپ اپنے اندر غور کر لیں یا کائنات میں غور کر لیں آپ کو ایک ہی جواب ملے گا یہ سب بنانے والا ہے کوئی علیم خبیر حکیم حستی ہے اس کا علم کیسا ہوگا اور اس کی قدرت کیسی ہے ایک ہوتا ہے علم علم وہ بھی جائے لیکن اگر پاور ہی نہ ہو کسی کے پاس کچھ بنانے کی تو کیسے بنائے گا علم بھی تھا اس کے پاس پاور بھی تھی حکمت بھی ہے ما خلق اللہ ما خلق اللہ السماوات والارد وما بینہوما نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیانے پہلے سب چیز کی نفی کر دی پھر یعنی کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہم کہیں گے اس کے لئے اس کے لئے فرما دیا نہیں کسی اور چیز کے لئے نہیں اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ یعنی یہ حق ہے یعنی با مقصد ہے اس کا کوئی مقصد ہے ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے بے ڈھب بھی نہیں دنیا چل رہی یہ کوئی چیزوں کا کوئی مقصد ہی نہ ہم سوچیں اچھا یہ اس چیز کا کیا مقصد ہے اس کیڑے کا کیا مقصد ہے اس کا کیا مقصد ہے آپ کو کیا پتا اس کائنات کی کارخانے میں وہ کیا کام کر رہا ہے مارا تو علمی اتنا محدود ہے مگر ایک بات سمجھ لیں بے مقصد کوئی چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ اللہ 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 نے کچھ بھی نہیں بنایا ہر چیز با مقصد ہے ہر چیز اپنا پرپس پورا کر رہی ہے ہر چیز سچائی ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے وہ آجلِ مسمع اور دوسری کیا بات اس کے اندر پتا چلے گی اگر تم غور اور فکر کرو گے اپنی جانوں میں اور آپ اس ساری کائنات کا مقصد اکر سمجھنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں غور و فکر کریں آپ کو اس کے اندر ہی جواب مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے یہ بلحق ہے وہاں مقصد ہے اور آجلِ مسمع کے لیے ایک یعنی اس کی ایکسپریشن ڈیٹ ہے ایک ڈیڈ لائن ہے اس کی ایک وہ ہے مدت جو اس کے لیے فکس ہو چکی ہے کہ اس وقت اس نے ختم ہو جانا ہے یعنی ساری چیزیں بتا رہی ہیں چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے چاہے ان کے درمیان کوئی بھی چیز ہے سب نمبر ون حق کے ساتھ پیدا ہوئی نمبر ون ایک مقرر مدت تک پیدا ہوئی ہے کوئی بھی چیز آسمان زمین ان کے درمیان اب کوئی باہر تو نہیں رہ گیا اس سے نا اس سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے نا یا تو کوئی چیز آسمان میں ہو گی یا زمین میں ہو گی یا ان کے درمیان ہو گی ہر چیز کو اس کا مطلب موت ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے ہر چیز ٹیمپریری ہے اللہ اکبر انسان کو لگتا ہے سب ہی ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہی ہمیشہ تک چلتا رہے گا ایسا نہیں ہے اور اس میں غور کرو پھر دیکھو گے کیسی ڈیزائننگ ہوئی دیکھو کیسے کلر اس میں ڈالے گئے دیکھو اس کی میک کیسی ہے دیکھو اس کے پیچھے مقصد کیسا ہے دیکھو اس کو بنانے والا کتنا بھاریک بین کے اتنی اتنی مائنیو ڈیٹیلز تک آپ اس کی جا کے دیکھیں گے ایک پتے کو بھی پکڑ لیں اس کے اندر وینز چل رہی ہیں اس کے اندر بھی پانی پہنچ رہا ہے سبحان اللہ بندہ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لے کسی چیز سے بھی نہیں سمجھ آتی یا غور و فکر کا وقت ہی نہیں یا کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی جب تم غور و فکر کروگے تم پہچان لوگے اللہ کو یہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف لے کر جائے گا یہ علم حتیٰ کہ سائنٹس نے بھی کہا دیا کہ وہاں کوئی جب انہوں نے کائنات میں غور و فکر کیا اللہ تعالی کی جو یہ بنایا جہان ہے اس کے اندر غور و فکر کیا کہ کتنے ستارے سکیارے اور کتنی اور کہکشائیں ہیں اور کتنا کچھ ہے اس کائنات میں ان کی تو اکل ہی تھک گئی ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ اس کا اینڈ کہاں ہیں ان کو یہ نہیں سمجھا رہا ہم کہاں تک جائیں ہم تو اپنی یہ چھوٹی سی دنیا کو زمین کو ہی سب سمجھ کے بیٹھ گئے تھے یہ تو جہان ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا تو پھر وہ آخر کہتے ہیں کیا جب ظاہر ہے ان کا ایمان نہیں تو کہتے ہیں کسی ایک ہستی نے بنایا ہے اس کو سب کو ظاہر ہے اتنا ایکیورٹ نظامہ پہ گریوٹی کو دیکھ لیں گریوٹی کتنی یعنی کتنا بھاریک ہے یہ حساب کے کتنی گریوٹی ہونی چاہیے پوائنٹس میں بھی جا کے آگئے ہیں کتنا بھاریک حساب ہے اب یہ تو کوئی حلیم اور خبیر ذات ہی کر سکتی ہے نا اب اندب ایسے ہی کسی نے بنا دیا کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے سورج اور زمین کا آپس میں سے سیاروں کا کہکشاؤں کا کون کہاں پہ ہو وہ روزانہ کوئی ڈسکوری ہو رہی روزانہ کوئی ڈسکور کر رہے ہیں کہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا اب ہمیں یہاں پہ ایک اور کہکشاں مل گئی یہاں پہ اور ایک ستارہ مل گیا اب وہ بھی اتنے دنگ رہ جاتے ہیں اب کیا کہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنانے والے کوئی ایسی ذات ہے جو اس سے باہر ہے وہ اس ٹائم لائن کے اندر نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم یا اس جو کائنات ہے نا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تو پرانا ہو رہا اور ختم ہو رہا ہے ایون ستارہ سیاروں کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں چاہے وہ کرونوں ساتھ ہو گئی مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس ٹائم لائن اس ٹائم کے یعنی سٹرکچر کے اندر جو بھی چیز ہے وہ پرانی ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے اور مٹ رہی ہے ظاہر ہے جو بنانے والا ہے وہ اس کا حصہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو اس سے باہر ہی ہو سکتا وہ تو بیونڈ ہو سکتا اتنی تو ان کو بھی اکلمات مل گئی ہمیں قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھ آئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ہے نا ایک ذات ہے جو کہ اس کائنات کو چلانے والی ہے جو اس کا نظام بنانے والی ہے کیا اس کا قبضہ میرے پر نہیں ہوگا اور میرے حالات پر نہیں ہوگا تو میں کیا چیز ہوں اگر پوری کائنات کو وہ چلا سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں اور میرے حالات کیا چیز ہیں اور یہ زمین کیا چیز ہے یہ دنیا کیا چیز ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی تدبیر کے اوپر اور اس کی حکمتوں کے اوپر اور اس کے علم کے اوپر اور اس کی قدرتوں کے اوپر اور اس کی بسارت پہ اور اس کی بصیرت پہ اور اس کی سماعت پہ کیا یقین نہیں آ جاتا کیا نہیں سمجھ آ جاتی تو وہ واقعی اس نے ہر چیز حق کے ساتھ بھی بنائی اور ایک عجل مسمع کے لیے بھی بنائی لیکن اکثریت کا لوگوں کی یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکار کرنے والے ان کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ چیزیں مٹ رہی ہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس مٹنے کے بعد اس کا مطلب کوئی تو اور جہان ہے کیا ایسے ہی کسی نے بیٹھ کے ایک دن سوچا کہ میں یہ بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد جیسے کوئی کھیل بناتا ہے اور اس کے بعد اس کو بچے بناتے ہیں مٹی کے گھروندے سے بیچ پہ جا کے پھر اس کے بعد ان کے پر خود ہی پیر رکھ کے اس کو توڑ دیتے ہیں تو کیا یہ اس طرح دنیا ہے یہ تو بچوں کا کھیل ہو سکتا ہے کسی علیم اور خبیر ذات اور حکیم ذات کا کام یہ نہیں ہو سکتا یہ وہ ایسے ہی بنائے اور پھر ایک دن توڑ تار کے اس کا جی بھار جائے وہ کہتے ہیں نا وہ ہندوز ہم ہیں رام کی لیلہ کھیل کماشی کے لیے بنایا ایک دن ختم کر دے بس ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ تو نا سمجھ کی بات ہو سکتی ہے ایک ایسی عظیم ہستی کی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ بیکار کام کرے اور بے مقصد ہی کام کرتا رہے تو جب پتا چلتا ہے اس کا کوئی مقصد ہے تو مقصد پورا کیا یا نہیں کیا ظاہر ہے یہ تو پوچھ ہوگی نا اگر یہ پوچھ ہی نہیں ہوگی تو پھر مقصد پورا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں ہمیں یقین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسیرم من الناسی یہ لوگوں کی اکثریت ہے جو انکاری ہے اس کا انطرہ لوگوں کی اکثریت مجورٹی جو ہے نا وہ ایسی زندگی گزاری ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نہ کوئی کونسپٹ ہے نہ کوئی ظاہر ہے جب کونسپٹی نہیں تو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے ڈر نہیں ہے اور کونسپٹی نہیں ہے کوئی سوچ ہی نہیں ہوگی پھر پھر اس کے مطابق تھوڑی زندگی ہوگی دیکھیں ایک زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے اس یقین کے ساتھ زندگی گزاری جائے ایک ہے کہ انکار یعنی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے یہ ایسی ڈرابے ہیں یہ صحیح باتیں ہیں پہ جو یہیں پہ سب کو مل جانا ہے وہی سب کچھ ہے کچھ نہیں ہے یہ تو برس بنائی نہیں ہے باتیں ایک یہ سوچ ہے اب بتائیں کہ دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا بہت بڑا فرق ہوگا سوچ سے بہت فرق پڑتا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہی ڈیفرنٹ ہے تو ظاہری بات ہے کہ زندگی بھی ڈیفرنٹ ہوگی زندگی تو پھر جب انکار ہوگا تو زندگی مادر پہ در آزاد ہوگی پہ تو کسی جیسے جس ڈھنگ سے چاہو رہو کون سی کوئی پوچھ ہے کون سی کسی کے سامنے کی حاضری ہے اور ایک حاضری کے ڈر کے ساتھ رہتا ہے اس دنیا کے اندر تو اکثریت تو انسانوں کی ایسی ہے کہ جو انکار کرتی ہے کہیں ہم تو نہیں اکثریت میں الحمدللہ ہم میں سے کوئی انکاری نہیں لیکن کیا ہمیں یقین ہے ایک ہے نا کہ انکار نہیں کرتے لیکن کیا یقین ہے اتنا زیادہ یقین جتنا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میں اس وقت زندہ بیٹی ہوں اتنا یقین ہے تو پھر اگر اتنا یقین ہے تو یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ہر دن ہمیں کس سے قریب کر رہا ہے اللہ کی ملاقات سے اللہ کی ملاقات سے قریب کر رہا ہے تو کیا پھر ملاقات کا جب یقین ہے تو کیا اس طرح سے تیاری ہے کیونکہ جب یقین ہو آپ کو اتنا یقین ہو کہ آج میرے گھر مہمان آنے تو پھر دیکھ لیں آپ کلاس بھی چھوڑ کے کچن میں لگی ہوں گی جب یقین ہوتا ہے اگر نہیں ہے یقین پتہ نہیں آتے بھی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو دیکھیں جب یقین ہوتا ہے تو انسان کو وہ جو یقین ہے وہ اس سے کام کرواتا ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے ہمیں پتہ چل جائے اتنی بڑی ہماری میٹنگ ہے اچھا ہم مردوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی آج میٹنگ ہے اس کی تیاری ہوگی اس کے مطابق جانا ہوگا جتنے بڑے آدمی کے ساتھ میٹنگ ہیں اتنی بڑی تیاری کرتی ظاہر ہے جب زیادہ بڑے یہ کے ساتھ ہوتی تو پھر اس طرح سے سوٹ شوٹ بھی خریدتے ہیں پھر اس طرح سے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں پھر اس طرح سے ٹائم پہ بھی پہنچتے ہیں پھر اس طرح سے کیا بولنا ہے میں نے وہ بھی سوچ کے جاتے ہیں سب ہوتا ہے نا اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات رات کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہیں اس کے ساتھ میٹنگ ہے ہم کو پتہ ہی نہیں بلکل لائٹ لیا ہوا کوئی وکر ہی نہیں کوئی سوچ ہی نہیں ہماری تو پھر اس سوچوں کے پر غالب ہونی چاہیے سوچ پھر تو سارا دن ہی سوچ آنی چاہیے کہ ہائی میٹنگ آپ دیکھیں نا جب کسی کے ساتھ ایسا کئی انٹرویو کی جوب انٹرویو کے لئے کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو کیسے لوگوں کے حال ہوتے ہیں دعائیں کر کر کے بس پھر تیاریاں کر کر کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں فکر الگ رگیوی ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ان کے دماغ پہ وہی میٹنگ ہی چل رہی ہوتی کہ جی میٹنگ ہے میری کچھ غلط نہ ہو جائے وہاں پہ اتنے بڑے باس کے سامنے ہیں اچھا ہمیں نہیں فرق پروا کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہمیں تو کوئی اس میٹنگ کا خیال بھی نہیں ہوتا یاد ہی نہیں ہوتی ہمارے تو ذہن پہ حاوی ہونی چاہیے ایک انسان کے ساتھ میٹنگ پہ انسان کتنا پریشان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ ہو اور وہ اس چیز کا خیال بھی نہ رکھے پریشان نہیں کو چھوڑے خیال ہی نہ آئے سوچ ہی نہ آئے کیسے ملاقات کا یقین ہے کس قسم کا یقین ہے یہ ویسے پوچھیں تو ہم سب کو یقین ہے کیوں نے یہ یقین ہمیں بھگاتا کیوں نے یہ یقین ہمیں رات کو جگاتا اور کھڑا کرتا کیوں نے یہ یقین ہم سے محنت کرواتا کیوں نہیں یہ یقین ہمارے لیے ٹائم نکلواتا کہ ہم اس کے لئے ٹائم نکالیں اگر یقین ہوگا نا تو ٹائم نکلے گا اگر یقین ہوگا نا تو ہمت بھی آ جائے گی انسان میں ہمت نہیں بھی ہوگی تو وہ کہے گا نہیں ہمت کرنی پڑے گی مجھے ٹائم نہیں بھی ہوگا تو کہے گا ٹائم نکالنا ہوگا مجھے میری میٹنگ ہے لیکن یہ کیسا یقین ہے بتائیں کس قسم کا یقین ہے یہ ہر کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں وَهُمْ عَنِ الْآخَرَتِ هُمْ غَافِلُونَ بلکہ غافل ہیں آخرت کیا ہے اللہ سے ملاقات ہی تو ہے اور کیا ہے ماں پہ اور کیا ہے میٹنگ اللہ تعالیٰ سے وَن ٹو وَن میٹنگ ایک وہ رب ہوگا رب کائنات صرف ایک بول کے رب العالمین انسان کا دل جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے کہ ہائے کتنی بڑی ذات کے سامنے میں نے کھڑے ہونا چھوٹی بات ہے کوئی اور میں اکیلی میرے ساتھ کوئی بکیل نہیں میرے ساتھ کوئی ساتھی نہیں میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں ہزمنٹ ساتھ نہیں بچے ساتھ نہیں دوست ساتھ نہیں اکیلی بلکل کوئی انٹرپیٹر بھی نہیں ہے اکیلے اور اس نے میرے سے سوال بھی پوچھنے یہ اور بڑی بات دیکھیں ایک تو صرف میٹنگ ایک کوسٹننگ بھی ہونی ہے انٹرویو ہونا ہے الیجبل بھی ہو جنت کے لئے کے نہیں کیا 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 ہوا ہے کیا ایکسپیرینس ہے یہ پوچھا جاتا ہے نا جو آپ پہ کیا کر کے آئے میں آپ یہ بھی سب پوچھنا ہے اور یہ تو صرف ایک چھوٹی سی جواب کا معاملہ نہیں ہے یہ تو فیصلہ ہے ساری زندگی کا جو انفینٹ لائف ہے